بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شادی کے اگلے روز شوہر نے مجھے پانچ لاکھ دیے اور میرے چہرے پر کھینچ کر پانچ تھپڑ مارے شوہر کے ہاتھوں کے نشان میرے چہرے پر چھپ گئے میرا تو دماغ گھون گیا تھا اس کے بعد شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیا ساس بولی اپنے ساتوں بھائیوں کو بتا دیں دا کہ آج ہم نے اپنا بدلہ لے لیا ہے میں روتی ہوئی گھر پہنچی تو ساتوں بھائیوں نے میرے ہاتھ میں ایک کاغذ تھمایا اور کہا جا کر اپنے شوہر کو دکھاؤ وہ تم سے معافی بھی مانگے گا اور اپنی ماں کو تھپڑ مار کر گھر سے نکال دے گا میں نے واپس جا کر شوہر کو وہ کاغذ دیا تو میرے سر پر آسمان گر پڑا کیونکہ شوہر نے تو آج جمعہ کا دن تھا اور بہت سے لوگ مسجد میں نواز پڑھنے جا رہے تھے اور میں مسجد کے باہر بیٹھی بھیک مانگ رہی میں اسی طرح سے بھیک مانگ کر اپنا گزارا کر مسجد میں کوئی بھی خوبصورت لڑکا جاتا تو میں اس کی طرف حسرت سے دیکھتی اور دعا کرتی کہ میری اس لڑکے سے شادی ہو جائے تو میری زندگی بھی سور جائے گی اچانک میری نظر ایک چہرے پر پڑی وہ ایک بے حد حسین اور خوب برور نوجوان تھا جسے دیکھتے ہی میرا جی چاہا کہ کاش یہ شخص میری طرف متوجہ ہو جائے لیکن وہ خموشی سے مسجد گیا اور واپسی پر سرسری سے انداز میں مجھے پانچ سو کا نوٹ دے کر چلا گیا میں اس سخی دل آدمی کو دے کر بہت متاثر ہوئی میں اگلے دن پھر اس کا انتظار کرنے لگی وہ زہر کی نماز مسجد آ کر ہی پڑتا تھا میں بہت بے چین ہوتی کہ کیسے اس سے بات کروں ایک دن میں نے تنگ آ کر اس سے بات کرنے کی ٹھان لی جیسے ہی وہ نماز پڑھ کر باہی نکلا میں اس کے پیروں میں گر گئی اور بولی اللہ کا واسطہ صاحب میری مدد کرو اس دنیا میں عورت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے یہاں کی ظالم بھیڑیے مجھے کھا جائیں گے خدا کے لیے مجھے پناہ دے دو میں رو رہی تھی اس طرح کے ڈرامے تو میں خوب جانتا اس نے پہلے تو مجھے ہٹانے کی بہت کوشش کی لیکن جب میں مسلسل اس کے سامنے روتی رہی تو آخر اس نے تنگ آ کر کہہ ہی دیا اچھا ٹھیک ہے چلو میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاتا ہوں اس کی یہ بات سن کر میرے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اس نے مجھے اپنے ساتھ پچھلی سیٹ پر گاڑی میں بٹھا دیا میرے دل میں کوئی ڈر نہیں تھا سارے راستے وہ خموشی سے بیٹھا رہا تقریباً ایک گھنٹے بعد گاڑی ایک گھر کے سامنے جارو وہ مجھے اندر لے آیا اور وہ گھر زیادہ بڑا نہیں تھا میرے ذہر میں کئی سوالات تھے لیکن میں نے خموش رہنا مناسب سمجھا جیسے ہی ہم اندر داخل ہوئے ایک عورت باہر آئی اس نے میرے ساتھ کھڑے شخص سے سلام لیا تب ہی ایک آدمی بھی کمرے سے باہر آیا اس کے بعد ان دونوں میں کچھ گفتگو ہوئی جس کے بعد یہ تیہ ہوا کہ میں اب یہاں رہوں گی اور میرا سارا خرچ وہ شخص اٹھائے گا لیکن اب وہ مجھے اپنے گھر لے جا نہیں سکتا تھا یہ فیصلہ مجھے کوئی خاص پسند نہیں آیا تھا کیونکہ میں تو اس کے ساتھ ہی رہنا چاہتی تھی میں تو اسے پہلی نظر میں ہی اپنا بنانے کی خواہش کر بیٹھی تھی پھر وہ مجھے چھوڑ کر واپس چلا گیا اس گھر میں صرف فردوس اور اس کا شوہر رہتا تھا اس کا شوہر اس آدمی کا دوست تھا اس لیے وہ مجھے یہاں چھوڑ کر چلا گیا فردوس نے مجھے اپنے کپڑے دیئے میں نے نہا کر وہ نئے کپڑے پہنے تو میرا ہولیا ہی بدل گیا تھوڑی دیر کے بعد فردوس میرے لیے کھانا لائی اور میرے پاس بیٹھی میں نے مناسب موقع سمجھ کر اس شخص کے بارے میں پوچھ لیا جیسے ہی میں نے سوال کیا کہ وہ کون تھا اور مجھے یہاں چھوڑ کر کیوں گیا ہے فردوس کہنے لگی بہن اس کا نام سلار ہے یہ بہت اچھا نیک انسان ہے امیر بھی بہت ہے بہت سے غریبوں کی مدد کرتا ہے اس کی اپنی منگنی ہو چکی ہے اور جلد اس کی شادی ہے اس لئے تمہیں یہاں چھوڑ کر گیا ہے کہ اس پر کوئی بات نہ بن جائے اس کی باتوں سے مجھے اندازہ ہوا فردوس کو باتیں کرنے کا بہت شوک ہے ایسی لڑکیوں کو اپنی مٹھی میں کرنا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا میں اپنی پچھلی کہانی کو فراموش کر کے آگے کی سوچچوں میں گم ہو گئی تین چار دنوں میں ہی فردوس کو میں نے اپنا گرویدہ بنا لیا تھا پھر ایک دن وہ میرے پاس بیٹھی اور اپنے دکھڑے رو رہی تھی کہ میرے خیال میں آیا کہ یہی صحیح وقت ہوگا جب میں اپنا ڈراما شروع کر دوں میں نے فردوس سے کہا کہ میں تم سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں لیکن وعدہ کرو تم کسی کو نہیں بتاؤ گی اس نے فوراں وعدہ کر لیا تب میں نے اسے کہا کہ میں بہت مجبور لڑکی ہوں ساری زندگی بینا کسی سہارے کے کیسے رہوں گی مجھے کسی سہارے کی ضرورت ہے میری بات پر وہ پریشان ہو کر بولی بات تو تمہاری ٹھیک ہے پر میں کیا کر سکتی ہوں تب میں نے اسے کہا کہ میں سلار سے شادی کرنا چاہتی ہوں اس سے اچھا جیون ساتھی میرے لیے کوئی نہیں ہو سکتا میری یہ بات سن کر وہ ایک دم چونگ گئی اور بولی اس کی تو شادی ہونے والی ہے وہ بھی پسند کی شادی کر رہا ہے تو میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیئے اور کہا جو بھی ہو مجھے اسے اپنا بنانا ہے کیونکہ میں اسے دل و جان سے چاہتی ہوں میری آنکھوں سے متواتر گرتے آنسوں نے اسے پریشان کر دیا تھا میں جانتی تھی کہ وہ بہت بولی ہے چلد میری بات مان جائے پھر ایسا ہی ہوا آخر میری فریاد سن کر اس نے حامی بر لی اور کہا ٹھیک ہے تم جیسے کہو گی میں ویسے ہی کروں گی اس کی یہ بات سنتے ہی میرے چہرے پر فاتحانہ مسکراہت دوڑ آئی اگلے ہی روز میرے منصوبے کے مطابق اس نے سلار کو بہانے سے اپنے گھر بلا لیا سلار دو گھنٹے میں گھر آ گیا فردوس اس کے لیے چائے بنا کر لائی اور چائے میں میری ہدایت کے مطابق نیند کی گولیاں بھی بلا دی ابھی پانچ منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ سلار کی آنکھ لگ گئی میں اور فردوس اس کے بھاری وجود کو گسیٹتے ہوئے میرے کمرے میں لے آئے اور بیٹ پر لٹا دیا میں جانتی تھی کہ ہمیں کیا کرنا ہے میں پاس ہی بیٹ گئی اور پچھلی زندگی کے بارے میں سوچنے لگی جسے چھوڑ کر میں اس مقام تک پہنچی تھی اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے مجھے ہمیشہ ان سے محبت اور پیار ملا تھا میں ان کی آنکھوں کی تھنڈک اور دل کا سکونت وہ میری ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بھڑی سے بھڑی خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کیا کرتے لیکن میری قسمت میں شاید ان کا زیادہ پیار نہیں تھا کیونکہ مجھے ایک لڑکے ندیم سے محبت ہوگی اس کی کریانے کی دکان ہماری گھلی میں تھی میں اس کی دکان پر اکثر سودا لینے جایا کرتی تھی وہ میری جانی بڑے ہی معینی خیز نکاحوں سے دیکھتا پہلے تو میں اس کی نکاحوں کا مطلب نہ سمجھ سکی مگر سچ تو یہ تھا کہ مجھے بھی وہ اچھا لگتا تھا اور میں بہانے بہانے سے اس کی دکان پر دن میں تین چار چکر لگا لیا کرتا جب اسے میرے جذبات کا پتا چلا تو اس نے بھی فورا میرے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیا پہلے تو میں ڈر گی کیونکہ کبھی کسی نے مجھ سے اس طرح کی بات نہیں کی تھی اس نے کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا نہیں میرے اببہ کو پتا چلا تو وہ مجھے مار ڈالیں گے میری بات سن کر اس کے چہرے پر مسکراہت پھیل گی وہ بولا اببہ کی فکر مت کرو میں سب کچھ سنبھال لوں گا اس کی بات نے مجھے تسلی دی آہستہ آہستہ ہماری ملاقاتوں کا سلسلہ پڑھنے لگا اب اس کے بغیر میرا دل نہیں لگتا تھا ابھی ہماری محبت کو پروان چڑے زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ اببہ نے کہیں میری رشتے کی بات شروع کر دی میں نے گھر کے سارے حالات فورا ندیم کو جا کر بتائے ندیم میری بات سن کر بہت پریشان ہو گیا پھر اچانک اس نے کہا کہ ہم دونوں یہاں سے کہیں دور چلے جاتے ہیں اس طرح ہم دونوں آسانی سے نکاح کر کے اپنے رشتے کو جائز نام دے سکتے ہیں اس کی اس بات نے مجھے اچھا خاصا چنکا دیا تھا وہ مجھے گھر سے بھاگنے کا کہہ رہا تھا میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور وہاں سے واپس چلی گی گھر جا کر میری ذہن میں بار بار خیال آ رہا تھا کہ میں ندیم کو کیسے حاصل کر سکتا اسی شام میرے سسرال والے آگے انہوں نے میری تاریخ دہ کر دی اب یہ چیز میرے لیے ناقابل قبول تھی میں کیسے کسی ایسے شخص کے ساتھ شادی کر سکتی تھی جسے میں جانتی تک نہیں تھی بس پھر اگلے روز میں نے ندیم سے کہہ دیا کہ میں تمہاری ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں میری بات سنتے ہی اس کے چہرے پر مسکراہت آ گئی اس نے مجھے آگے کا سارا پلان سمجھا دیا جیسے ہی رات ہوئی میں گھر سے بھاگی ندیم پہلے سے میرا منتظر تھا ہم دونوں بس سٹینڈ پر پہنچ گئے وہاں سے حیدر آباد کی بس پکڑی اور روانہ ہو گئے مجھے سارے راستے اپنے ماں باب کی جدائی کا دکھ ہو رہا تھا میں جانتی تھی کہ اب میں کبھی واپس نہیں جا سکتی ندیم مجھے ایک گاؤں جیسے علاقے میں لے آیا ہم دونوں وہاں قرائے کے مکان میں رہنے لگے میں نے اس گھر میں پہنچتے ہی اس سے کہا کہ ہم دونوں نکاح کر لیتے ہیں میری اس بات پر اس نے محبت سے میری طرف دیکھا اور بولا ہاں اب ہم جلدی ہی شادی کر لیں گے اس کی اس بات سے مجھے تسلی ہو جاتا کیونکہ وہ بھی تو میری طرح گھر بار چھوڑ کر ہی آیا تھا ہم پہلی بار ایک ساتھ رہ رہے تھے زندگی بہت خوبصورت لگنے لگی تھی یوں ہی سات دن گزر گئے میں نے اس سے زد کی کہ آج تو ہمارا نکاح ہی ہو جانا چاہیے پہلے تو وہ یوں ہی باتیں کرتا رہا لیکن جب میں نے اپنی زد نہ چھوڑی تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں اور نکاح کے لیے مولوی صاحب کو لے کر آتا ہوں یہ کہہ کر وہ باہر چلا گیا اور میں تیار ہونے لگی مغرب کی آزان ہو گئی تھی مگر وہ لوٹ کر نہیں آیا میں نے اس کا بہت انتظار کیا مگر اس کی کوئی خبر نہ آئی پوری رات میں نے انگاروں پر گزار دی میرے پاس کچھ نہیں تھا جس سے میں یہ ثابت کر سکتی تھی کہ اس کا اور میرا کوئی تعلق تھا اس کے بعد پھر وہ کبھی نہیں آیا مہینہ ختم ہوا تو مالک مکان نے قرائے کی دیمانڈ کر دی جو کہ میں پوری نہیں کر سکتی تھی اگلے مہینے کی دس تاریخ کو اس نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تھا اب میرے پاس کوئی ٹھیکانہ نہیں تھا میری منزل کہاں تھی میں نہیں جانتی دو دن تک میں ٹھوکرے کھاتی رہی لیکن مجھے کوئی ٹھیکانہ نہ ملا مجھے ایسے لڑکیاں جو ماں باپ کا سر چھکا کر جاتی ہیں ان کے ساتھ تو یہی ہوتا ہے پھر میں اپنا پیٹ پالنے کے لیے مسجد کے آگے بھیک مانگنے لگ مجھے اپنا کوئی نہ لگتا تھا لیکن ایک روز جب سلار کو دیکھا تو لگا اس سے اچھا کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا اس لیے فوراں اس کی جانب قدم بڑھا دیئے انہی سوچے میں ڈوبے کب میری آنکھ لگ گئی مجھے کچھ نہیں پتا چلا لیکن صبح کا سورج ابھی تک تلو نہیں ہوا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی پھر میں نے وہی کیا جو میرے پلان کا حصہ تھا میں زور زور سے چیخنے لگی میری آواز پر سلار بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا اتنے میں فردوس اور اس کا شوہر بھی کمرے میں آگئے تب میں نے چیخ چیخ کر کہا کہ اس شخص نے مجھے رات کو نشے والی چائے پلائی تھی اور میں بے ہوش ہو گئی تھی یہ کہہ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی وہ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن میری چیخ و پخار سن کر فردوس کے شوہر نے اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا بہرحال میں اسے ہر حال میں پانا چاہتی تھی اگلے دن میں اس کے گھر پہنچ گئی میں اس بنگلہ نمہ گھر میں داخل ہوئی تو میں نے ملازمہ سے سلار کی امی کو بلانے کا کہا چند ہی منٹ بعد سلار کی والدہ میرے سامنے بیٹھ تھی وہ پروکار شخصیت کی خوبصورت خاتون تھی ان کی نظروں میں کئی سوالات تھے کیونکہ وہ مجھے جانتی نہیں تھی میں ان کے سوالوں سے پہلے ہی ان کے پیروں میں گر گی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی میرے اس طرح کرنے پر انہوں نے کہا کہ بیٹی بیٹی تم کون ہو اور تمہیں مسئلہ کیا ہے تب میں نے کہا کہ آنٹی آپ کا بیٹا سلار اس نے مجھے برباد کر دیا ہے میری عزت خاک میں ملا دی ہے بتائیں اب میں کہاں جاؤں گی میرے پاس تو کوئی سہارا نہیں ہے وہ مجھ سے شادی بھی نہیں کرنا چاہتا یہ سن کر ان کے چہرے کے رنگ بدلنے لگے انہوں نے مجھے اپنے پیروں سے اٹھایا اور اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھا یہ تم کیا کہہ رہی ہو لڑی میں نے ان کے آگے ہاتھ چوڑ دیا اور ساری کہانی سنا دی پھر کہا آنٹی میں بلکل سچ کہہ رہی ہوں اب آپ بتائیں میں کہاں جاؤں اور پھر میں زور زور سے رونے لگی تھی اتنے میں سلار گھر میں داخل ہوا مجھے دیکھ کر اس کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے تھے لیکن میں نے اپنی کاربائی جاری رکھی اور کہا آپ کا یہ بیٹا میری زندگی برباد کر کے اب انجان بن رہا ہے سلار کی ماں نے اپنے بیٹے سے پوچھا کیا اس لڑکی کے ساتھ تم نے رات گزاری ہے سلار نے ماں کو جواب دیا ہاں ماں مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا لیکن اس کی ماں نے ایک تھپڑ مار کر اسے چھپ کروا دیا اب اس عورت کا بھی میری باتوں پر یقین آ گیا تھا سلار کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ اس کی ماں نے پھر سے اسے ٹوک دیا اور کہا اب تم صرف میری بات سنو اس لڑکی سے جلزہ جلد نکاح کرو ابھی اسی وقت جاؤ اور نکاح کا بندوست کرو سلار ماں کے حکم کے آگے مجبور ہو گیا اور وہ خموشی سے وہاں سے چلا گیا اس عورت نے پیار سے مجھے گلے لگایا اور کہا کہ اس خاندان میں کبھی کسی کے ساتھ نائنصافی نہیں ہوئی تو تمہارے ساتھ کیسے ہو سکتی ہے سلار کی ماں نے اپنی بیٹے کی شادی توڑ کر میرے ساتھ اس کی شادی کر دی سلار کی منگیتر کا رو رو کر برا حال تھا مگر مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی اب میری ساری پریشانیاں ختم ہو چکی تھی شام کا وقت ہو گیا لیکن سلار نہیں لوٹا اس کی امی بھی کافی پریشان نظر آ رہی تھی لیکن اس سب کے باوجود انہوں نے اپنی توجہ میری طرف سے کم نہ کی شام کو میں اور اس کی امی چائے پی رہے تھے جب اچانک گھر میں سلار داخل ہوا اس کے ساتھ نکاح خواں اور تین اور لوگ موجود تھے اسے دیکھ کر میرے چہرے پر مسکراہت آ گئی وہ لمحہ مجھے خواب سا لگنے لگا پھر اگلے ہی لمحے بڑی سادگی سے ہم دونوں کا نکاح ہو گیا مجھے ہلکا پھلکا زیورات اور میک اپ پہنا کر سلار کے کمرے میں پٹھا دیا گیا میں اپنی اس زندگی سے بہت خوش اور مطمئن تھی اس کے ہاتھ میں کاغذات تھے وہ آیا میرے پاس بیٹھا میں اس جو اس سے پیار محبت کی باتیں کرنے کا سوچ رہی تھی میرے سارے خوابوں کو وہ کس انجام تک پنچانے والا تھا کبھی میں نے سوچا بھی نہیں تھا اس نے حق مہر میں لکھی پانچ لاکھ کی رقم میری جھولی میں رکھ دی اور میرے چہرے پر پانچ زوردار تھپڑ مارے میرا دماغ چکرا گیا میری آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھا گیا تب اس نے کہا کہ یہ تمہارا طلاق نامہ ہے تم نے یہ سارا ڈراما صرف پیسوں کے لیے رچایا تھا اب تمہیں پیسے مل گئے ہیں اور میں نے اپنا بدلہ بھی لے لیا ہے اب تم یہاں سے نکل جاؤ اس سے پہلے کہ میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں میری آنکھوں میں آنسو آگئے میری کیسی قسمت تھی کہ شادی کی رات ہی شوہر نے مجھے طلاق دے دی اس کی امی بھی چیخ و پکار سن کر ہمارے کمرے میں آگئی وہ حیران تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے لیکن سلار نے انہیں صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ میں نے اس لڑکی سے اپنا بدلہ لے لیا ہے اگر آپ لوگوں نے اس معاملے میں دخل اندازی کی تو میں یہ گھر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا اس بات پر سلار کی ماں چھپ ہو گی میں روتی ہوئی وہاں سے نکل آئی اور ایک پارک میں بیٹھ گی کافی دیر تک میں روتی رہی مجھے روتا دے کر ایک سات آدمیوں کا گروہ میں پاس آ گیا اور وہ لوگ مجھ سے رونے کی وجہ پوچھنے لگے میں ان سے ڈر گئی اور بھاگنے لگی تب ہی ان لوگوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا تم ہم ساتوں کو اپنا بھائی سمجھو ہم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم تمہاری ہر طرح سے مدد کریں گے تب میں نے روتے ہوئے اپنی ساری کہانی انہیں سنا دی میری ساری بات سننے کے بعد وہ بولے بہن تم فکر نہیں کرو ہمارے پاس ایک ایسا فن ہے کہ ہم کسی کو بھی بڑے سے بڑا نقصان پنچا سکتے ہیں ہم تمہارے اس مسئلے کو بھی حل کر دیں گے اس کے بعد انہوں نے مجھے ایک کاغذ دیا اور کہا کہ میں اسے ایک قبر میں دفنا دوں پہلے تو مجھے ڈر لگ رہا تھا کیونکہ یہ ایک عجیب سا کام تھا لیکن بدلے کی آگ میرے اندر ایسی بھڑک رہی تھی کہ میں ہر حال میں سلال سے انتقام لینا چاہتی اب میں ان ساتوں بھائیوں کے لیے کام کرتی تھی میں غناء کی راہ پر لگ گئی تھی وہ ساتوں بھائی کالا علم کرتے تھے وہ جو کہتے ویسا ہی کرتی اب میں ان کی ٹیم کا حصہ بن چکی ایک روز کسی کام سے بزار گئی تو دکان کے سامنے مجھے ایک آدمی نظر آیا جو زمین پر اس طرح لیٹا تھا جیسے کوئی معذور انسان لیٹا ہو ہر کوئی اسے کچھ نہ کچھ دے کر جا رہا تھا میں اس کی جانب بڑی لیکن جب میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو میرے خوش ہی اڑ گئے یہ وہ ہی تھا جسے میں نے بے پناہ محبت وہ سلار تھا آج اس کا روب اور پروکار شخصیت ہر چیز مٹی میں مل گئی تھی میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا میں اس سے بدلہ لینا چاہتی تھی مگر اسے اس انجام تک نہیں پنچانا چاہتی تھی میں وہاں سے مڑ کر بھاگ گئی میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا میرے اندر احساس ندامت اس قدر بھڑ گیا کہ میں اسے بلکل ٹھیک دیکھنا چاہتی تھی میں نے سوچ لیا کہ میں کل سلار کے گھر جاؤں گی اور اس کے گھر والوں کا ساری سچائی بتا کر سلار کو اس کے گھر لے جاؤں گی لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا اسی رات مجھے فالچ کا اٹیک آیا اور میں خود معذور ہوگی میرے لیے یہ صدمہ بھی بڑا تھا میں اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو سکتا مگر میرے ذہن میں اس شخص کا خیال بار بار آتا تھا جسے میں نے برباد کر دیا تھا جیسے ہی میری طبیعت تھوڑی سمبلی میں ویل چیئر پر ان ساتھوں بھائیوں کے پاس گئی اور کہا اس جادو کا کوئی توڑ کرو اس نے الٹا مجھے ہی برباد کر دیا میری بات سن کر وہ ہنسنے لگے اور بولے جادو صرف ان لوگوں پر اثر کرتا ہے جو دین سے دور ہوتے ہیں اگر تم ایک دیندار عورت ہوتی تو تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہ ہوتا بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آگئے میں جان گئی کہ ان لوگوں نے میرا غلط استعمال کیا ہے اگلے دن ہمت کر کے میں اس لڑکی کے پاس گئی جس سے میں نے سلار کو دور کیا تھا میں نے اسے اپنے پچھلے کیے سارے گناہ بتا دیا اور کہا سلار بے قصور ہے یہ سب میری وجہ سے ہوا تھا میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر فریاد کرنے لگی تب اسے میری بات پر یقین آ گیا اس نے کہا کہ وہ خود حیران تھی کہ سلار کو کیا ہوا اچانک اس کا سارا کاروبار تباہ ہو گیا وہ ایکسیڈنٹ پر معذور بھی ہو گیا تھا پھر بھی وہ روز اپنے گھر والوں سے جگڑا کر اور ایک دن اپنا گھر چھوڑ کر چلا گیا یہ سب جادو کا اثر تھا پھر میں اسے اپنے ساتھ وہاں سے لے گئی جہاں میں نے سلار کو دیکھا تھا میں خود واپس آگئی کیونکہ مجھ میں سلار کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی مگر مجھے ایک سکون اور اتمنان مل گیا سلار کی منگیتر نے اس جادو کا توڑ کروا لیا کچھ دنوں بعد مجھے سلار اس لڑکی کی شادی کی خبر ملی جسے سن کر میرا دل بے حد خوش ہوا جیسے میری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا ہو اب میں آسانی سے موت کو گلے لگا سکتا کیونکہ میری زندگی میں ہر طرف سکون تھا شاید جب تک آپ کو یہ کہانی سننے کو ملے تب تک میں مر چکی ہوں لیکن آپ سے ایک دعا ہے کہ میری مغفرت کے لیے سرور دعا کیجئے گا پتہ نہیں کس کی دعا قبول ہو جائے اور میری آگے کی منزل آسان ہو جائے